السلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے ویورز آپ لوگوں کی طرف سے بار بار یہ اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ کراچی میں جس طرح سے ایک بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور جس طرح سے منڈیٹ چرائے گیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے بیڈیا میں بات نہیں ہوئی زیادہ فوکس اسلام آباد، پنڈی یا پنجاب کے مختلف شہروں کی طرف رہا ہے تو آج خاص طور پر اس کے اوپر بات کریں گے جناب اور نہ صرف یہ کہ نیشنل اسیمبلی بلکہ پروینشل اسیمبلی جو ہے سند اسیمبلی اس کے اوپر بھی بہت ساری ہمارے سامنے شکایات اور کلیمز آرہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ان کو جیتی ہوئی نشستیں کس طرح سے ہربائی گئی ہیں اور وہاں پر کس طرح سے بینفٹ دیا گیا ہے متحدہ قومی موفمنٹ کو اسی طرح کا ایک ایس آج مارے سامنے ہے جناب میں بات کر رہی ہوں پی ایس وان ٹوئنٹی سیمن کی اور یہ لیاقت آباد کا علاقہ بنتا ہے کراچی میں اور یہ کافی ظاہر ہے ایک پوپیلیٹڈ ایریا ہے اور یہاں پر جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ عرفان جلانی صاحب تھے اور انہوں نے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نشست جیت لی ہے بھاری مارجن سے فارم فارٹی فائی ہنڈر پرسنٹ ان کے پاس موجود ہیں اور جو فارم فارٹی سیون ہے اس کا ریزلٹ کچھ اور بتا رہا ہے اس کے مطابق ایم ٹو ایم کے امیدوار کو یہاں سے کامیاب قرار دیا گیا ہے لیکن اب انہوں نے ظاہر اس معاملے کو چیلنج کر رکھا ہے الیکشن کمیشن میں بھی اس وقت ارفان جلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور میں خود بھی ذرا ثبوت دیکھوں گی کہ کیا واقعی فارم فارٹی فائی کے مطابق ان کی جیت بن رہی ہے یا صرف پی ٹی آئی یہ کلیم ہی کر رہی ہے تو ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ذرا ان کے فارم فارٹی فائی کا تھوڑا جائزہ بھی لے گیا ہے اسلام علیکل میرے پیچھا کیسے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں مہاز پر جیسے کہ ہمارے گفتان نے کہا ہے آخری گین تک جو لڑیں گے انشاءاللہ اور پیچھا نہیں چھوڑیں گے گھر تک چھوڑ گائیں گے جھوٹوں کو چھوڑوں کو میں آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کا دعویہ میرا دعویہ نہیں ہے میں سبوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ میرے حلقے کے سو فیصد فارم فارٹی فائی میرے ہاتھ میں موجود ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مطلب ایک ایک پولنگ اسٹیشن کا فارم فارٹی فائی میرے پاس موجود ہے اور میں صرف آپ کو دو چار دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو انتظہ ہو جائے کہ میری لیڈ کتنی تھی اور جس کو جتایا گیا ہے اس کا کیا آلتا یہ ایک فارم فارٹی فائی آپ کے سامنے موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ میرے ووٹ ہیں ون فارٹی فور ایم کی ایم کے محمد ماز محبوب میرے مقابلے میں صرف پیسٹ ووٹ لیے اسی طرح سے آپ دوسرے پر آجائیں یہ دو سو بائیس میرے ووٹ ہیں اور یہ محمد ماز محبوب ایک سو اٹھارہ ووٹ ہیں میرے مقابلے میں یعنی تقریبن ڈبل کی لیل ہے ڈبل آدھے سے بھی زیادہ یہ میں دیکھ سکتی ہوں ناظرین میں اس کو ویسے الگ سے بھی ساتھ میں اتیاز کر دوں گی لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اموٹھے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ کمپلیٹ سگنیچر کے ساتھ فارم فارٹی وائی ہے اس میں لیل چیک کریں ایک سو سولہ میرے ووٹ ہیں اور ایم کی ایم کے ماز محبوب صاحب کے چوہتر ووٹ ہیں صرف مطلب یہ اس طرح کی لیل ہے تقریبن مختلف حلقوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ دبل کی ان کی لیٹ بن رہے ہیں یہ اچھا یہ بڑا زبردست نتیجہ ہے میرے ووٹ ہیں ایک سو ترالیس 143 ایم کی ایم کے ماز محبوب کے کتنے ووٹ لکھے ہوئے ہیں یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ آپ لگا بھی مطلب صرف دو ووٹ ایم کی ایم کو طبیعت سے دھویا ہے ہم نے دیکھ پاکستانی باؤں نے کراچی میں صفایہ کر گیا ہے کوئی مینڈٹ نہیں ہے ایم کی ایم کو بلکل اسی طرح سے حشر کیا جس طرح نون لکھا مطلب جنرلی اگر نیشنل اسیلی کی کراچی میں 22 سیٹس ہیں 23 سیٹس ہیں اور اس لحاظ سے پروینشل اسیلی کی کتنی سیٹس بنتی ہیں تقریبا 45 45 46 ٹھیک ہے تو کیونکہ آلموز ڈبل ہوتی ہیں جو نیشنل اسیلی کی سیٹس ہوتی ہیں اور میں صرف تو یہ 46 سیٹس پہ کتنے لوگ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہیں سب clean sweep تحریک انصاف کراچی میں 18 سیٹس ہیں جماعت اسلامی نے بھی تو جیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹھارنے جماعت اسلامی نے 4 سیٹس ہیں مطلب اس کو آپ clean sweep بھی کہیں گے میرے حساب سے جماعت اسلامی جنورلی دو سیٹوں پر کراچی سامیاب ہوئی ہے وہ سیٹ ان کو ملنے چاہیے اور اس پر ہمارے لوگ پٹیشن میں گئے جنے اور وہ جماعت اسلامی کو جانا چاہیے وہ گئیں دو سیٹوں پر جنورلی جماعت اسلامی جیتی ہے مکم کسی ایک سیٹ پر بھی نہیں مکم کسی ایک سیٹ پر نہیں جیتی ہے تو سبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹ ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کانسلر کے لیچے اس وقت جیتنے کے خابل نہیں امکم اس وقت کراچی اور یہ ایک اور ہم ہلکے دیکھ لیتا ہے یہ میرا پولنگ سٹیشن میں 111 ہے آپ کے اور ماز مہبو صاحب مکم کے 36 وٹ مطلب یہ ڈیفرنس ہے مطلب لیڈ تقریبا آلماست ڈبل اور اپنے ڈبل سے بھی زیادہ اب الیکشن کمیشن نے کیا جائے یہ آپ دیکھ سکتی یہ میرا ریزلٹ ہے کل ملا کے میرے ووٹ تقریبا 16000 بن رہے 45 45 کے مطلب یہ کتھ پولنگ سٹیشن کا یہ 157 پولنگ سٹیشن کا نتیجا اور میرے ووٹ 157 پولنگ سٹیشن پر 16000 کے قریب میرے ووٹ بن رہے جبکہ 13000 کے قریب جماعت سلامی کے وٹ اور مکم کے ووٹ تھپے لگانے کے باب 9845 ووٹ ٹوٹل بن رہے مطلب یہ ڈیفرنس ہے اب جو فارم 47 میں ہوا گیا رو صاحب نے کیا یہ کہ جتنے کی میری لیڈ ہے مجھے صرف اتنے ووٹ دے کر تیسرے نمبر پر ڈال دیا جبکہ جو مکم کے امیدو کسی بھی امیدوار کہ مرے چھوڑ دیا مکم کے 23,800 ووٹ نکال کے دینا اس فارم 40 میں مطلب ووٹ ہی نہیں جو پڑا ہی نہیں مطلب اگر انہوں نے جتانا بھی تھا تو کوئی طریقے سے جتاتے اگر انہوں نے کوئی کرنا بھی تھا کیلکول بلکل دفرے جو بھی ہے مطلب اس سے میرے بچوں کی ہوگی اچھے کیا آپ کو اس کی وجہ کیا لگ رہے کہ جب results آنا شروع ہوئے اور یہ محسوس ہوا کہ PTI unexpectedly زیادہ ووٹ حاصل کر رہی ہے تو پھر اپرا تفریر میں فارم 47 تیار ہوئے ہیں یا پھر اس کے بعد پھر کچھ اور اس کے کہانی لگ سوال کا جواب سب سے بڑی بات دیکھیں ایک candidate کا write ہوتا ہے جب form 47 تیار ہوتا ہے رو کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام candidates کو اپنے سامنے بلایا اور ان کے سامنے result کو form 45 کے بھیجا آپ جائیں ارو سامنے تیار کریں اور نوٹیفکیشن لیں اسی بات وہاں سے ہلنا نہیں جب وہ لڑکے وہاں پہنچے اور مجھے call آئی ہے کہ یہاں تو کسی کو اندر جانے کی مطلب جس آدمی کی لیڈ چالیس ہزار کی تھی اس کو بیس ہزار کی شکست مکم کے حوالے کر دی گئی وہ سی ہم میرے قومی اسمبلی کے امیدوار باری صورت زہربوری اور دوسرے حلقوں کے امیدوار تمام مل جب دوسرے دن پہنچے بھائی رگر تو ہمارا امیدوار دن میں رو کی شکل نہیں دیکھ امیدوار ملاقات ہمیں رو آر 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 امیدوار کو لیکن وہ ہی جس دن الیکشن ہوا میں خود دیکھا خالد مقبول صدی صاحب اور مصطفی کمال صاحب اندر سے گاڑی میں برامد ہو ہے جس دن یہ فارم 45 ہو ہے اس کے پر جماعت اسلامی کی آپ کے ساتھ ہے ان کے جو کینڈی ریٹ تھے اس میں وہ آپ کے دوسرے نمبر پر تھے اور انہوں نے میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے باقاعدہ میری ہم ان کے دفتر گئے تھے اس ہوا لے سے انہوں نے اگر کوئی کہ آپ کے form 45 جانی ہیں تو ہمیں بھولا لیجائے کہ مدالت میں اپنے form 45 لے جائیں گے کہ ہمارے ماملہ تو آرہا ہے عدالت میں tribunals میں election commission میں تو اب election commission میں چیلنج کیا ہوا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اگر انصاف کالیف بھی مل جائے تو ہمیں کوئی اس جیت سے پنجاب میں ایک دو لوگ یہ کہ انہیں offers آئی ہیں کہ آپ نون میں چلے جائیں تو ہم آپ کا result دے دیں کوئی آئی 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 جس کو میں بڑا نظریاتی آدمی سمجھتا تھا اس نے بیج دی سیٹ تو میرا بڑا اچھا دوست تھا لیکن دوستی صرف میری کیونکہ سیاسی وابستگی تھی اس سے میری کوئی ذاتی دوستی تو ہوتے نہیں پی ٹی آئی کی دوستی تھی مجھے بڑا افسوس ہوا اچھا لیکن اس کو بھی میں نے کہتے سنے کہ وہاں بھی water on ground موجود ہے لیکن تنزیم نہیں ہے اور اس طرح سے کوئی structure موجود نہیں ہے PTI نہیں سمجھتا structure بھی موجود ہے تنزیم بھی موجود ہے چیزیں تھوڑی سی انٹرسٹینٹ کرنی چاہیئے چار کروڑ کی آبادی پاکستان سوائے کراچی کے کسی اور شہر کی ہے ہے کے نہیں بہت 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 چیزوں کو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس میں کوتائیاں ہوئی ہیں تنزیم سے بہت ساری کوتائیاں ہوئی کچھ غلط فیصلے بھی ہوں گے definitely اور ہوتے سال ماننی پڑے گی حقیقت میں سب سے زیادہ ثابت قدم جو ہے وہ کراچی کی لگ جو چلے گئے لیکن جو بچے ہوئے وہ کھڑے ہوئے اس age میں انہوں کینسر ہے اور حلیم آدل شیخ صاحب حلیم بائی بچھلے 6 مہینے سے جیل میں دیں پہلے آپ کو یہ لگتا ہے علی زیادی عمران اسمائل کے جانے سے PTI کو کو فرق پڑے PTI کو کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے جن دن عمران خار PTI چھوڑ کے جائیں اس دن پڑے پڑے سمتے خال سے honestly speaking میری واندہ کہنے کی جیل میں آکے کہتی رہی کہ ابھی چھوڑ دیں بعد میں جوائن کر لیجئے PTI میں نے کہا اب جیل آگیا کوئی ٹینشن نہیں پہلے جیل رہے تیو نہیں میں بیٹا ہوں میں خود law student میں کوئی جیل اندر سے نہیں دیکھی تھی میں میں اکیلے نے دیکھی آج پورے خاندان میں فخر سے بات کرتا کہ میں اندر سے جیل میں نے دیکھی یہ کیسی ہوتی ہے بیرل وہ ایک بیرل 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 جیل جیل ہوتی اور بغیر کسی جھرم جیل میں جائے تو آپ کو خود بھی معلوم ہوتا ہے لیکن بیرل اختیار کرنی چاہیے میرا ذاتی تعلقات ہیں ان سے وہ اپنی جگہ لیکن politically میں سمجھ تا ہوں میری رائے کہ ان کو گوشہ نشینی کی زندگی گزارنی چاہیے بس ٹھیک ہے جو ہو گیا تو ہو گیا باقی فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا خان صاحب جو فیصلہ کریں ہمارے چاہیے کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ election تو ہو گئے اور جو ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں اتنا ڈیفرنس ہے آپ لوگوں کی جدو جہود یا لڑائی اپنی جگہ اور ایک طرف جو باہر ایک declared announcement ہے رزلٹ کی وہ اپنی جگہ ہے تو بزائر تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بنا رہی ہے کراچی میں سیٹ ساری مکم کے پاس ہیں اور اس کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت بنتی نظر آگی تو آپ لوگوں کی اب کیا expectation ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عدالت یا tribunal سے sfs لے آئیں کہ یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا یا آپ لوگ mentally تیار دو سال ہوگا میں یہ کہ میرا ماننا یہ کہ نہ ہی سارے جج بہیمان ہیں نہ ہی سارے ادارے بہیمان ہیں نہ ہی سارے جو ہے وہ جج جو ہے ایماندار ہیں نہ ہی سارے ادارے ایماندار ہیں تو ہر جگہ اچھے اچھے بلکہ ایسی پر آپ لگوں اعتماد نہیں اور اب یہ جو فیصلے ہیں یہ تو ایلیکشن کمیشن نہیں کرنے ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں چلیں اپنے کسی کا نام نہیں لینے چاہتا ورنہ میرے پاس ایسی مثالیں جنہوں نے ہمیں out of the box اس سارے سیچویشن میں فیور دیا لیکن ابھی میں ان کا نام دوں گا بچارے کے ساتھ برا ہو جائے اس ساری سیچویشن میں اس لئے رائے رکھتا ہوں کہ ہر آدمی برا نہیں ہے ہر جنج بھائی مان نہیں تو ہمیں اس لئے طبقو ہے شیئر اکبال کا میں اس لئے پڑھا ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ اللہ اور یہ تو اندھے کو بھی نظر آیا گا یہ فارم 45 آپ کے سامنے بڑھے میں آپ بتا دیا آپ اس میں سے کوئی سا بھی نکال لیں اور لیڈ بتا دیں اپنی ویورز کو کوئی سا بھی نکال کے اتنی میری لیڈ ہے اور خود رہے ہیں آپ نے سیٹ واپس لے کے آنا کارانچی واپس ایسے نہیں آنا نوٹی بھی لے کے آنا میں کہا اللہ خیار رکھے ہم آخری آخری گھر تک چھوڑ کریں گے چھوڑ نہیں یہ سیٹ میں نہیں جانے دوں گا یہ میری جیتی ہوئی سیٹ ہے میں سکتے لڑکے ہمارے جا کے اگر ہمارے ہمارے کچھ نہیں کیا جی اپنے دیجیٹل کیمپین شروع کی اپنے ایک لاکھ ووٹرز کی نمبر حاصل کی ایک ساپ وی مسئلہ اتنے نفر پٹواری اس کے باوجود نہیں کر سکتے پتا سب کو ہوتا اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے آپ جتنے مرضی میسیجز بھیجتے ہیں عوام کو یہ پورے پورے پیجز کے جنگ اختبار میں اصل بات تو نظریہ ہے کہ عوام کس نظریہ کے ساتھ جھوڑی ہے اب یہ حیرت انگیز بات تھی بہت سارے تجزیہ کاروں کے لیے بھی اور میرا پیٹی آئی کے لیے کچھ حد تک حیرت انگیز تھا جو ریزلٹ آنا جس طرح سے شروع ہوا ایسے آپ ایکس پیٹی رہے تھے کہ اتنا میسیج پہنچ گیا کہ لوگ پنفیوز نہیں ہوں گے سب بلکی میں کہہ رہا ہوں مجھے لگ رہا تھا میری زمان اگزبت ہو لیکن دو بجے کے بعد میرا کوڈینیٹر ہے اس نے بارہ بجے آکے مجھے بتایا ہم نے خوفیہ مخام بنائی میں وہ صرف دو چار لوگوں کو پتا تھا کہ میں بیٹا ہوں اور یہی میں نے کہ مجھے ریپورٹنگ کرو کیونکہ فون بند ہے مجھے بتاؤ کیا پوزیشن ہے میں کرنی سکتا تھا مجھے بارہ بجے قریب میرا کوڈینیٹر آکے کرتا ارخان بے مجھے لگ رہا اپنی زبانہ سب سے لے میں دوسری تیسری تیسری تیس بس آٹھ بجے تک مجھے پتا لگیا کہ چھے کی چھے اپنی کر گیا ہوں ہم نے پھر فورٹی بائیو جمع ہونے شروع ایک گھنٹے میں کمپائل کیا نو بجے ہم معلوم ہو گئے کہ ہم جیل گئے الیکشن یہ سیجویشن تھی لیکن سب سے بڑھ کر یہ جتنی مرضی کمپین کر لیں چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپل پارٹی ہو چاہے ایم کے جتنی مرضی ڈیجیٹل کمپین کر گئے پیغام پہنچا دے لوگوں کو آپ ووٹ کیسے لیں گے لوگوں سے آپ نے کیا کیا ہے قوم کے ساتھ قوم کو دے گئے اور پاس تو یہ بھی سامن گا رہے تے پیسے لیں ٹکٹ کے ویس کراچی میں جو ٹکٹ کی distribution تھی اس کے اوپر آپ کی کی رہا ہے نہیں میرا بس ہنڈریٹ پرسنٹ لیاقتباد ناظم آباد کے فارم فورٹی وائد موجود ہیں اور اگر انصاف مل جاتا ہے اگر شرط ہے یہ اگر انصاف مل جاتا ہے تو میرے حلقے کے ووٹوں کی جو امانت ہے وہ انشاءاللہ میرے حلقے کی عوام کو مل جائے گی واپس یہ سیٹ عمران تو ہم اس میں شامل کریں گے اس وی لاب سے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھ اللہ حافظ